السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابتہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابتہ یا خاتم النبی بندہ پروتگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملتی حضرت خنیل خات پائے غوث عاظم زیر سایہ ہر ولی سدید اکس حسن کمال محمد فارود زل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمائے جمال محمد حیدر بہار باب فصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات زیوکار سامین مہدرم علماء اکرام مشاق اضام قرب جوار دور درہ سے آنے والے عشاقہ مصطفیٰ علیہ تحید و سنہاو آپ حضرات نے جس مشل کے لیے یہ قربانی دی ہے اور آپ نے قربانی دینے کے جو عظم کی ہیں اس کا صلح تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جل جلالو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے حبشی زبان میں شیر پڑا اس کا تجمع حضرت حسان نے اس طرح فرمایا حضور قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاؤں گیاں نا تک کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو آڑی برکتنا تو آڑے غلامانو پیش کیتا جائے گا بس تو صحیح پیش ہو رہے ہیں دنیا تے بھی اوہی جلسے ہوں گے جتے جناب پڑیاں نچا کے گھرنیں گوا کے ساری ساری رات نچ کے لوگ جلسے کیتے اور پھر ہمارے جو جلسے ہیں ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن بکتم کیا گے گفتم کیا جو بک بک کر رہا اس کے سامنے کیا بات کی جائے پیڑا ہور تے فکیاں ہور اب پوری دنیا میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گونجا اور پوری دنیا سے مسلمان یہاں آئے ہوئے اوہ دور دراز ممالک سے پاکستان کے اندر سے جل قربانیوں کی وجہ سے یہ کانفرانس ہوئی اگر میں ان کا تذکرہ کروں تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی میں کوئے پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے بھائی میں نعرے تو لگنے ہیں منارے پاکستان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیسا جھنڈا لگا ہے بس یہی مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں فیصلہ بات والے اتنا بڑا سب کی کسی کی قربانی کم نہیں ہے یہ بات بالکل میرے میں تو آپ کے لیے دن رات جو بھی ملتا ہے میں کہتا ہوں ایسے لوگ ہمیں ملے اور میں آپ کا نام لیتا ہوں کبھی بھی میں نے شورا کا نام لے لیا جب بھی کوئی بات کرتا ہے تاریخ بہت آگے جا رہی ہے میں نے کہا ہمارے ان کارکنوں کی وجہ سے جا رہی ہے جو دن رات اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور جو بھی سامنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں ظالم ستم کر دھرا ہونا رازمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں نہ سر جھکا کے جئے نہ مو چھپا کے جئے ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جئے دو دن اگر ہم کم جئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمہ جلا کے جئے یہ بات ہے آپ نے توجہ جی کسی سے مرعوب نہیں ہونا مرعوب تو وہ ہو جو ناموس رسالت کا غدار ہے آپ تو رسول اللہ کی ناموس کے محافظ ہیں غدہ وہ پریشان تو وہ جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا پریشان تو وہ جس نے گستاخِ رسول عورت کو چھوڑ کر اس پر ناز کیا اور پریشان تو وہ جس نے قرآن و حدیث نصاب سے نکالا پریشان تو وہ جس نے مسجدوں سے سبی کر اتارے پریشان تو وہ ہو جو کہتا ہے کہ پاکستان میں جو جہاد کی بات کرتے ہیں وہ کشمیر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میں نے کہا تاریخ نہیں پڑی تو نے کرکٹ کی پڑی ہے نا اگر تو نے اسلام کی تاریخ پڑی ہوتی تو تو یہ بات نہ کرتا جہاد کے خلاف جہادی سے تو مکہ فتح ہوا جہادی سے تو محمود غزنوی نے سومنات کا مندر توڑا جہادی سے تو صحابہ اکرام نے دو سپر پاوریں گرا کے رکھ دی جہادی کی وجہ سے صحابہ نے سمدروں میں گوڑے ڈال دیئے جہادی کی وجہ سے حضرت سعید نے دریائے دجلہ کو فرمایا فرمائے ہم جہاد کے لئے جا رہے ہیں راہ دے دے دریائے دریائے دجلہ لمبا پہ گیا اور کہنا کہو محمد عربی دے غلاموں گزر جاؤ اس لئے تو میں بے رہا تھا تاکہ پتہ چلے قیامت تک کہ جب جہاد کی بات آئے حضور کے دین کی بات آئے تو دریائے بھی وہ بات سمجھ جاتا ہے کہ ہاں محمد عربی کے غلام جا رہے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا اور تُو مقدس استلاحات استعمال کرتا ہے سکھوں کو خوش کرنے کے لئے سکھوں کو خوش کرنے سے پہلے قید عظم محمد علی جناب کی قبر پر تُو نے جانا تھا سکھوں کو خوش کرنے کے لئے تُو نے علامہ اکبال کی قبر پر جانا تھا اور سکھوں کو خوش کرنے کے لئے ان ستر ہزار عورتوں سے پوچھنا تھا جن کو ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے تھے پاکستان بنتے وقت ان کی روحوں سے پوچھنا تھا کہ سکھ ہی وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھایا جنہوں نے بچوں کی درد نے کاٹی جنہوں نے مسلمانوں کے کافلوں پر حملے کیے تجھے سکھوں کا اتنا درد ہے تو جا امرت ساں چلا جا پاکستان تو بنے ہی اس نام پر ہے پاکستان کا مطلب کیا نا بھئی نا آنج نہیں نارا رہنا شروع ایس منار نو گواہ پناڑا ہے انیس سو چالی قید عظم محمد علی جنا سارے لوگا نو لے کے تھے کیوں آئے آجے ایسی منار پاکستان پر پوچھنا ہے سامنے ہو لیٹیا مسمر پاکستان او دیکھو نو پوچھنا ہے دس ہو اقبال او یہ سارا ماجرہ پھر کیوں ہویا کیا سکھا نو راداریہ دے انوازتے ہویا کتار پور بارڈر کھول کے تے سکھا دے ویزے ختم کرن وزتے ہویا تے سکھا دے پاڑ او تھے پاڑر کھولن لگیا اور سکھ بھی ڈانس کرن تے پاکستانی بھی ڈانس کرن اور کیڑی گل تے ڈانس کی تے اور کشمیر ازاد کرا کے ڈانس کر رہے ہو انہوں نے تاریخ اسلام پڑے ہی کوئی نہیں مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کہتا ہے جہاں جو بات کرے گا جہاد کی وہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو میں نے کہا جہاں جو سری لنگن ٹیم کو بلائے گا وہ کیا کر رہا ہے بتاؤ جی سری لنگن ٹیم کو بلانے والا پاکستان کا وفادار ہے کشمیریوں کا وفادار ہے یہ بھی مولک کو لکھے جا کہ جن کی بیٹیاں اجڑی جا رہی تھیں اور وہ سری لنگن ٹیم کو بلا رہا تھا نا نا یہ سری لنگن ٹیم کے لیے نہیں بنا اب نعرہ ایسا لگانا ہے پاکستان کے مطلب کیا بھی ایک بار اٹھے موڈی بھی اٹھے نہیں نہیں شیر آگئے محمد عربی کے شیر آگئے غزنوی کے وارث آگئے نور الدین زنگی کے وارث آگئے سلاح الدین ایوبی کے وارث آگئے ایسے کر کے نعرہ لگانا ہے بلکل پورا زور لگانا ہے دیکھیں یہ بارش بھی اس لیے برس رہی ہے زورنا 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 یای بھال 해�و یا حضرت حضرت یا حضرت رسول دین حضرت حضرت ج KP حضرت ورحمت لاسول اللہ نے ہمتے ہیں موسیقی 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 اور جو لوگ جیلوں میں گئے جنہوں نے جیلوں کی صعوبتیں برداشت کی اور ہمارے دو عالم شہید ہوئے دو بچے شہید ہوئے اس دوران اور انہوں نے سمجھا تھا کہ لبیہ ختم ہو گئی میں نے کہا نہیں نہیں ورفان آلہ کا ذکرہ کا ذمہ خود میرے مالک نے لیا ہے اور ہم ان کے لیے یہی میں ہمیشہ ان کے لیے یہ دعا جلال کرتا ہوں یا اللہ جنہ کریک ڈاؤن دا آڈر کیتا جیڑے آڈران تے چل کے جنہ ظلم کیتا انہوں نے دنیا آخرت ایج اوجہ پرباد کر کہ انہوں نے یہ نسلہ میں یاد رکھن کہ دین اسلام دے خلاف حرکت کرنا لے تو کیوں جو ہی سزا دے دا اچھوک کے بدعا کرو انہوں نے خلاف جنہ آڈر کی تے یا اللہ انہوں نے بھی زلیر کر جنہ آڈران تے عمل کرایا یا اللہ انہوں نے بھی برباد کر تے پاکستان نو تا صبح قیامت سلامت رکھ تُسا کی سمجھ دے ہو کہ حضورت دین کوئی دبڑ آیا جنہ یار خرید نہ کیتا ہون ساڈے خلاف بک بک بے کر دے ہو جلسے تے آپ نے یہ میٹ گنج تے آپ نے جناب پروگرام چھ اس لیڑے چاہی دے سینا لبائک یا رسول اللہ کوئل تے بندوی کوئی نہیں سنے سارے ساڈے علماء نہ انہوں کوئی وڑیاں گدیاں نہ کوئی وڑے مدرسے سارے کڑ تک کچھ بھی نہیں سی جنہوں نے بڑا دعویٰ سی اپنے پیو دادیاں تھے سارے پیو دادیاں بڑا کام کیتا وہ تو تھے آبا تمہارے تم کیا ہو ہاں جی یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا سوال یہ ہے کہ وہ تو تھے آبا تمہارے تم کیا ہو یہ بتاؤ کہ جب انہوں سے رسالت اور ختم نبوت پر حملہ ہوا اور چاند میلوں کے فاصلے پر تم روٹی بھی دینے نہ آئے آج کس میں اسے باتیں کرتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا بڑوں نے کیا ہے تم بتاؤ تم کون ہو تم تو تماشاں دیکھتے رہے تم تو ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ مل کر تصویریں بناتے رہے اور تاریخ لبیک کہ یا رسول اللہ کے خلاص تم جو کچھ کر سکتے تھے کیا تم کیا سمجھ دیو ہمیں پتہ نہیں ہے پردوں میں چھپا ہو تو چشم بھی نہ دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضہ دیکھ لیتی ہے آپ بھی اور یہ سارے علماء اور مشایخ بھی ساری شورا سارے معامنین ہماری ادھر بچیاں خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں ادھر وہ بھی بیٹھی ہیں سب یہ وہ لوگ ہیں پتہ ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے اور آفظ عدیل دے والد صاحب کا لائے اپنے جوان بیٹے نو لے کے آئے اور میں کہا کہنے میں نو لوگ کہنے تو اپنے ناڑ گینجے کرانا ہے دیوے تیرے پتر ناڑ ہویا انہا کہا ہاں اس واسطے جا رہا تاکہ میں بھی شہید ہوں وہاں میرا بڑا پتر بھی شہید ہوں اے غازی ممتاز حسین قادری دے والد گرامی غازی صاحب دا بیٹا محمد علی کتے بیٹھے ہیں محمد علی اے اپنا پتر بھی ناڑ لے کے آئے پشتائے نہیں کہ میں پتر کیوں دیتا پتر بھی ناڑ لے کے پھر دن جب واری آئی تو پتر بھی دے دیں گا نام اسے رسالت دے ایک میں گلان کرنے آ رہی ہے تسی سارا کو جناب جنہ یار ہون صحابہ نو بھوکن لگ پہ ہو پہلے تسی ساڑھے خلاب بک بک کر دے ہو اور صحابہ دے خلاب بھوکن لگ پہ ہو درد درد کتے ہو اے میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جوڑا صحابہ دے خلاب بک بک کر دا تو آنو اپنے علماتیں مارے اے ہو جیانا تاکیقہ سی تو آڑیاں مروڑ کے تھے اصفل سافلین ہی چھٹ دیں گے تو آڑا علم کتنے ہیں جنات رب راضی رسول راضی اللہ نے ازلج ویکھیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازلج ہر دل نو ویکھیا تو میرے صحابہ دے دل تو بد کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا اوپلی تو اور سیاہ دل والے ہو تسی صحابہ دے پہ گئے ہو اور درد درد کتے ہو اور مالکہ دے پہ گئے ہو بس ان کے لیے یہی میرا جواب کافی ہے آلہ یہ کوئی کل صحابہ دے مشاجرات ہوئے کل کوئی صحابہ دے آپس دے معاملات ہوئے اے صدیان گزر گئی ہیں ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے آلہ حضرت بریوی لکھیا حق بدستہ حیدر کرار لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تانوں تشلیق کار فجار اور کوئی نہ نکال اللہ بھی ان تقریرہیں یہ نہیں جل دی ہو تو سی صحابہ دے خلاف میں آنکہ بڑھ بڑھ کر دی ہو آہا آہا سارے جلاؤ بے شروع سارے اس موبائل نو آج جیتا ہے کام دا ساری زندگی چاہ جیتا ہے کام دا بیڑا آیا اوقات ہما بودھ کے با یار بسر شد باقی حاصلی اور بے خیردی بودھ نوال تو اے یہ جڑا جو حضور دی عظمت واسطے بڑھ گیا صحابہ دی آل بیعت دی عظمت واسطے آج جناب لیٹ جلا دیتی اے ہی تو موبائل ہے اورہ سے موبائل ہے نوکی کرنا دسو سدیاں بعد بھی آج ساڑے دن اوہی دمخمے جنا یار خرید نہ کی تا مولوی ہوندیاں پلے چالی لکھ مرید پنجاہ لکھ مرید اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے تو نامو سے رسالت کا کام کس نے کرنا ہے بتاؤ نا آلہ حضرت بریلوی کی لکھیا ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں اور مولا علی نواری تیری نیند پر نماز یہاں مدرسے اور خان کائیں بچائیں گئیں اپنی جانیں بچائیں گئیں کہ کہیں میرا نام بھی وہ اس میں نہ آ جائے کہ یہ بھی لبائک کے ساتھ ہے آلہ حضرت بریلوی کہتا ہے مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تُو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بچھر کی ہے سننا امام کا فتوہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروعیں اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آخر دم تک نہ رائے عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت ہاں کرنا عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت محبت جنا یار خرید بڑھ دے روان بس گل مکان دی طرف آ رہا لیکن تو آڑی عظمتاً اسلام کہ تساں نا اپنے مال دا خیال کیتا اور تساں آج دس ہے میں جیت میری تقریر تساں سنیں کہ جیڑا آدھری لوان آوے اور نہ آوے تساں دس دتا مولانا کوئی جناں گل دے کرے نا آجی آجی اے تساں دس دتا اے جھوٹ مار دے رہے ساری گھنگی عمام نہیں ساتھ دیتی پیسے نہیں دیتے وقت نہیں دیتے سنائے گلہ کرنے والے آج یہ منظارہ دیکھ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جناب رسول اللہ دی غلامی پہلی شرط ہے آہ کسے اور دکانداری جو جا کے تھے جناب ہٹلہ تو روٹیاں نہ کھاوے جاؤں کہاں پکاروں کسے اور کس کا مو تک ہوں کیا اور جا بھی پرسے سگے بے ہنر کی ہے حضور کتھے جائیے اور کدہ مو تک ہیے حضور اور کوئی سنگا ہے اے ہی تک در باہ رہے کتھے نو پاکڑ دی جاج بھی نہ آگے تے روٹی رجا کے پاندے ہو آہ دل بابابو بے حجازی بستے زید جی حد بجک دے گر پہ بستہ مارکش کے مصطفیٰ سامانِ اُس بارو بردر گوشہِ دامانِ اُس تُسی قدی بھی نہ کہہ کر اسی غریبہ اقبال کہن دا جدھے کوڑش کے رسول خوشکی تی تری دی ہر نعمت دی جے بج موجود ہے جنا یار خرید نہ کیتا مل بھی ہوندیاں پلے اتھے اتھے دویں جہانی پیڑے انہانوں کھلے تے جنا یار خرید جا کیتا اے سارے اے تُسی سارے اے جتنے سٹیج دے بیٹھے نے سارے جڑے گھرہ میں سن رہے ہو بھی سارے اے مسلمانہ دیاں بچیاں جڑیاں سن رہے سارے تے جنا یار خرید جا کیتا مل نہ ہوندیاں پلے اون کوئی سڑے جی انہانا اتنا بڑا جلسہ ہو گیا اینج ہو گیا اینج ہو گیا میں ایکا پتر گھن وچ اینج جنا یار اے دیکھو نا پرندے اس ویڑے دے اڑ رہے ہیں جڑے اے صرف تو آڈے ہوتے ہیں جناب ہیں اے پتہ نہیں انہوں کنے بھیجیا میں کیسی نہ دادا صاحب میز بانی کرنی تے گنج بخشے فیضِ عالم اینج آبے بھائی بابی ریئے نکا انہوں نے میرے شیر بھی نہ پڑے ایڈا وڈا بہنا دے جلسہ کرایا تھے میرا تذکرہ بھی نہ کیتا سنو جی بابا جی گنج بخشے فیضِ عالم اے تینواری شیر پڑھو تھے پہلے میں دوسرا تیز پہ آخری ہور تیز گنج بخشے پہ آخری ہور تیز سوہ یارہ گھنٹے ہو گئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میں پچھے اکبال کوڑو میں کوئی کیے اکبال کردہ جبروکار نہیں یہ اشکو مستی ہے انہوں پیسے دے کے کوئی نہیں لیایا بلکہ یہ تے پیسے جیبہ جو لاکیا ہے یہ تے کرس چک کیا ہے گل سمجھ آئی میں کہا اکبال بکھے کے میں بیٹھے رہا ہے یہ تے پانچ منٹ بعد لوگ بکریاں موہے لانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہا یہ سوہ یارہ گھنٹے یہ بیٹھے کے میں رہے گھنٹے کا دل زیشکی اوتوانا می شبت خاک عمدو چھے سریعہ می شبت اکبال کہندہ آپ طاقتی دل لے چس پیڑے آن دی جگر کلیجے میں چس پیڑے آن دی میدے میں چس پیڑے آن دی جس پیڑے دل لے چشکی رسول موجود ہو جنہ یار خرید اے ہون کوئی پوچھے جیے پیسے کس نے دیئے کہاں سے پیسے آئے یہتنا بڑا جلسہ کیسے ہو گیا تو اس کو آپ نے یہ سنانا ہے جنہ یار خرید جا کیتا اتھے اتھے دوئی جہانی بلے 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 حق آیا کے نہیں حق آیا کے نہیں اینجے گالے کے نہیں اے تسی سارے تے سارے جڑے جڑے تاریق لبیگ یار رسول اللہ ناڑ محبت کر دیں جنہ یار خرید جا کیتا اور یار مولن ہون دیا پلے اتھے اتھے مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے ہاں انہا تعلق توڑ دیتا ہاں جی انہا تعلق توڑ دیتا تے ہون کشمیر دا حل کے وے بھائی تسی ہاتھ کھڑا کر کے دس ہو آل جہاد آل جہاد شہروں میں لبیتا نارا لانا لگ پتا جائے کشمیر دے مسلمانہ نو کہ آیا جی آیا غوری میزائل آیا آیا جی آیا غزن بھی آیا اینڈ کہنا ہے کہ نہیں شاہین آیا ہتف آیا اوہ ابدار بھی آیا اوہ ہتف آیا اوہ شاہین آیا اوہ خالد ٹینک آیا اور درار ٹینک آیا اور پاکستان دی بہترین فوج آئی پچھے نار محمد عربید شیر بھی آئے لبیک پورے بھی آئے آیا کہ نہیں آیا جہاد کا نام لینے سے کشمیر سے دشمنی ہے یا کشمیر سے اعلیٰ درجہ کی محبت ہے اچھکے کم وہ محبت ہے کہ دشمنی محبت ہے الجہاد الجہاد تھوڑا جا زور اور شیر ہو اے اسنو گواد بنا کے ٹرینہ مینار پاکستان داسو آئے تھے لبرل پاکستان مستقرارداد منظور ہوئی کبھو نہ نہیں اینج کر کے کبھو اے پاکستان نچن ٹپڑ مستے بڑھے ہو اے لبرلہ واسٹے بڑھے ہو کہ دیانیاں نو جناب ویزے دیر واسٹے بڑھے ہو کہ دیانیاں نو وڈے وڈے عوضے دیر واسٹے بڑھے ہو کہ دیانیاں واسٹے نرم گوش رکھن واسٹے بڑھے ہو اے گستا خان رسول نو رہا کرن واسٹے بڑھے ہو انہا نو جناب بڑھیا بڑھیا سہولتا دیر واسٹے بڑھے ہو اے یہود و نصارہ دی جنٹری واسٹے بڑھے ہو پاکستان کیوں مڑیا پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا محمد رسول اللہ اے ٹرم تک پتہ لگے جہاد نے گاڑی بڑھا کے جنہیں پیش کی تھا اے تھے بھی کہنے نے جہادی میں کہا ہاں رسول اللہ دے صدیق اکبر غلام تک سارے جہادی آپ چکے کہو نا ہاں جی ایس مجمع تو لے کے قرون اولہ تک حضور دے سارے غلامہ تک سارے جہادی سارے صوفی جہادی سارے محدث جہادی سارے مفسر جہادی سارے حافظ جہادی سارے کاری جہادی سارے محمد عربی دے غلام جہادی ہون میں ایک حلف نامہ پڑھا لگا تسی سارے ہوں دے تے پڑھنا ہے نار اے مجمع واسطے ہی بنایا جڑے شورا تے حقینا انہاں واسطے علیدہ حلف نامہ ہے بسے پڑھ کے پھر سلام پڑھ کے پھر توانوں اجازت اتنی رات جا گئے تے ہاں بھلا چس بڑھی گائی اور ٹرک کارے پیچھے تے لکھی ہو دا روڑ گئے ہیں او دا روڑ کے چس لینے نا اسا رسول اللہ دا ذکر کر کے تے نارے لا کے تے پوری دنیا دے مسلمان چینہ میں جڑا ظلم ہو رہا آدھی اسی اس دنی مضمت کر دے ہونا ظالمہ دے بدکارہ واسط چینہ دے مسلمانہ واسط ہے یک جیتی دے ہوتھے حد چاو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کو سمیع و بصیر جان کر اور خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر حلفیہ آہد کرتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول میری جان میرے ماں باپ میری اولاد میرا تمام مال اور جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا وہ سب اپنے خون کے آخری کترے تک نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور دحفظ ناموس رسالت کے لئے ہما وقت پیش کرنا اپنا اظہار سمجھتا ہو میں اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہوں اور دین اسلام کی تمام اقدار پر مکمل ایمان رکھتا ہوں میں تاریخ لپیک یا رسول اللہ کے آئین منشور اور پالیسی جو اسلام کے مطابق ہے دل و جان سے مانتا ہوں اور اس حوالہ سے دی گئی رانمائی پر مکمل طور پر عمل پیراہ رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی پوری ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ تنظیمی دستور تنظیمی دستور اور پالیسی کے مطابق سر انجام دوں گا اور پارٹی کے نظم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا میں حسب زابطہ تاریخ لپیک کے مرکزی عدداران اور ان کے مقرر کردہ تنظیمی ذمہ داران فیصلوں پر عمد درامت کا پابند رہوں گا نیس شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے درجہ بہ درجہ اداعت کروں گا میں اپنے ذاتی مفادات کو تاریخی امور اور فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا میں آج کرتا ہوں خواتین کہے میں کرتی ہوں کہ ہرگز کسی ایسی سرگرمی یا سازش میں اعلانیاں اور غیر اعلانیاں ظاہری اور پوشیدہ حصہ نہیں لوں گا جس سے تاریخ لبیک میں گروہ بندی یا دھڑے بازی بغیرہ کا اندیشہ ہو میں مملکت خدا داد پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرعدوں کی حفاظت و استحقام میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں